کہ کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ایک گرہ کھل جانے سے کیسی گہری بات ملی ہے ہم کو ایک دیوانے سے ساری گرہیں کھل جاتی ہیں ایک گرہ کھل جانے سے اور کیا ہے اب جو نسل نو نے ہم کو ہنس کر ٹال دیا کیا ہے اب جو نسل نو نے ہم کو ہنس کر ٹال دیا ہم بھی کب اس دور جنو میں سمجھے تھے سمجھانے سے کہاں آ کے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا کہاں آ کے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا کہاں آ کے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں دلِ بے خبر میری بات سن اسے بھول جا کچھ وضاحت نہ التجا کیجئے کچھ وضاحت نہ التجا کیجئے سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجئے کچھ وضاحت نہ التجا کیجئے سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجئے ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ دل نہ مانے اگر تو کیا کیجئے اور کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر اپنے ہی گھر سے ابتدا کیجئے کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر اپنے ہی گھر سے ابتدا کیجئے اور آئینیں ٹوٹ کر نہیں جڑتے آئینیں ٹوٹ کر نہیں جڑتے دوستوں کو نہ یوں خفا کیجئے آئینیں ٹوٹ کر نہیں جڑتے دوستوں کو نہ یوں خفا کیجئے اللف سے بھی خراش پڑتی ہے لف سے بھی خراش پڑتی ہے تب سرہ سوچ کر کیا کیجئے لف سے بھی خراش پڑتی ہے تب سرہ سوچ کر کیا کیجئے اور جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجئے یہ ایک نظم کے لیے مجھے بہت سے بچوں نے کہا اس کا عنوان ہے ذرا سی بات زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیلے میں وقت کی روانی ہے بخت کی گرانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لا مکانی ہے ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے تم کو جو سنانی ہے بات گو ذراسی ہے بات عمر بھر کی ہے اور عمر بھر کی باتیں کب دو گھڑی میں ہوتی ہیں درد کے سمندر میں انگنت جزیرے ہیں بے شمار موتی ہیں آنکھ کے دریچے میں تم نے جو سجایا تھا بات اس دیئے کی ہے بات اس گلے کی ہے جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلام اللہ اور لفظ کی فصیلوں پر ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے زندگی سے لمبی ہے بات رج جگے کی ہے زندگی سے لمبی ہے بات رج جگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے زندگی سے لمبی ہے بات رج جگے کی ہے راستے میں کیسے ہو بات تخلیے کی ہے اور تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے تخلیہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے تخلیہ کی باتوں میں ایک نگاہ تخلیہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ کافی ہے ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جھمیل ہے یہ ایک اور نظم ہے خاص طور پر اپنے نوجوان بچوں کے لیے اس کا عنوان ہے بے وفائی کی مشکلیں جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے تمہیں واپس گلائیں گے کئی وعدے فسادی کرزخاہوں کی طرح رسلے میں روکیں گے تمہیں دامن سے پکڑیں گے تمہاری جان کھائیں گے چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے ذرا پھر سوچ لو جانا نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے اور بیٹا اب میں آخر میں سے ایک پہ ایک پہلے آپ کو اپنی پسند کی ایک نن سنانا چاہتا ہوں جو آپی کے بارے میں ہے یہ ہے تو اس کا مخاطب تو میرا بیٹا ہے مگر آپ سب بیٹے بیٹیاں جو ہیں ہماری نئی نسل جو ہے اس کے ساتھ میں نے ایک مقالمہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے اہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں مگر جو زندگی اس کو ملی ہے یعنی تم کو ملی ہے مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عید کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں انوکھے پھول ہیں اس کے نرالے اس کے موسم ہیں خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں عزل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں عزل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھی جو ایک گھولا فسانہ تھا میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا کرنسی اور تھی میری وہ بستی نئے بازار تھے میرے کرنسی اور تھی میری وہ بستی اور تھی میری مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید عزل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید عزل سے ایک منظر ہے فقط آنکھیں بدلتی ہیں میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں آخری بند ہے اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہو بیٹا یہ آپ لوگ تو اب سمیسٹر سسٹم وغیرہ میں پڑھتے ہیں ہماری نسل کے لوگ جو ہیں وہ ان کے بڑے کوئی منتلی اور کوارٹرلی اور ششمہ ہی امتحان ہوا کرتے تھے سو میری بھی زندگی کا جو کہ بیش سر حصہ پڑھانے میں گزرا ہے کہ ایک دفعہ میں کلاس میں ٹیسٹ لے رہا تھا اس ٹیسٹ کو لینے کے دوران یہ نظم جو ہے وہ پیدا ہوئی جب میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ پرچہ کس طرح سے کر رہے ہیں تو اس کی یہ کیفیت ہے اور اس طرح سے آپ سب لوگ جو ہیں وہ شاید اس تجربے کو شیئر کر سکیں اس کا بروان ہے ایک تمرہ اے امتحان میں بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھوماتے ہیں یا سوال نامے کو دیکھتے ہی جاتے ہیں ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں ہر طرف کنکھیوں سے بچ بچا کے تکتے ہیں دوسروں کے پرچوں کو رہنما سمجھتے ہیں شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے شاید اس طرح کوئی راستہ ہی مل جائے بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے بے نشان جوابوں کا کچھ پتہ ہی مل جائے مجھ کو دیکھتے ہیں تو جو جواب کابی پر ہاشیہ لگاتے ہیں دائرے بناتے ہیں جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں مجھ کو دیکھتے ہیں تو جو جواب کابی پر ہاشیہ لگاتے ہیں دائرے بناتے ہیں جیسے ان کو پرچے کے سب سوال آتے ہیں اس طرح کے منظر میں امتحان گاہوں میں دیکھتا ہی رہتا تھا نقل کرنے والوں کے نتنے تاریخوں سے آپ لطف لیتا تھا دوستوں سے کہتا تھا کس طرف سے جانے یہ آج دل کے دامن میں ایک خیال آیا ہے سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا ہے سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا ہے وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے کس نے یہ بنایا ہے کس لیے بنایا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے سینکڑوں سوالوں سا ایک سوال آیا ہے وقت کی عدالت میں زندگی کی صورت میں یہ جو تیرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے کس نے یہ بنایا ہے کس لیے بنایا ہے کچھ سمجھ میں آیا ہے زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں سب سوال لازم ہیں زندگی کے پرچے کے سب سوال مشکل ہیں سب سوال لازم ہیں بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو بے نگاہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں پرچے کو بے خیال ہاتھوں سے ان بنے سے لفظوں پر انگلیاں گھماتا ہوں ہاشیے لگاتا ہوں دائرے بناتا ہوں یہاں سوال نامے کو دیکھتا ہی جاتا ہوں اب آخر میں میں گزل سر آکے آپ سے اجازت لیتا ہوں اوجل صحی نگاہ سے ڈوبا نہیں ہوں میں اے رات ہو شیار کے ہارا نہیں ہوں میں اے رات ہو شیار کے ہارا نہیں ہوں میں اور مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں مگر مجھ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں مگر جتنا برا سمجھتے ہو اتنا نہیں ہوں میں اور یہ چھر دیکھئے کہ اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجئے اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجئے لہجے کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں ہوں اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجئے لہجے کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں ہوں میں اور ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت ممکن نہیں ہے مجھ سے یہ طرز منافقت دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں